بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اردوب پڑھنے والوں کے لیے بھی آپ کا جو کلام ہے وہ تراجم کی صورت میں یا تستیاب ہے اور ایک بڑا ہلکا جو ہے اردوب پڑھنے والوں کا وہ آپ سے آکی فرق آپ کی شخصیت کے بہت سے جاتے ہیں بہت سے پہلو ہیں آپ پشتو عدب اور زبان کی تدریس کے شعبے سے مابستہ رہے تمام عمر اس تعلیمت تدریس میں محصر کی لیکن ایک آپ کی شخصیت کا ایک بہت اہم پہلو ریڈیو اور ٹی وی سے اور جیسے مطبع اداروں سے آپ کی وابستگی ہے اور یہ وابستگی ایک طویر عرصے پر محیط ہے آپ نے ٹی وی اور ریڈیو دونوں اداروں کے لیے صدقاری سے لے کے فیچر نگاری اور ڈراما نگاری تک کیا اور اب بھی آپ ان دونوں اداروں سے وابستہ ہیں آپ کا جو بنیادی میدان ہے وہ شاعری ہے آپ کے تین مجموعے پشتو زبان میں شاعر ہو چکے اور تقریبا ان کی طوام جو شاعری ہے وہ اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی اس کے علاوہ آپ نے ڈرامے لکھے آپ نے تنقید و تحقیق کے شعبوں میں بھی قابل قدر کام کیا آپ کی جو عدبی سماجی مصروفیات ہیں اس کا دائرہ بھی بہت پھیلا ہو آپ اکادمی عدبیات پاکستان کے بورڈوں گوانڈرز کے رکن رہے اکادمی کے ساتھ آپ کی وابستگی بھی بہت پرانی ہے اور آپ نے اکادمی کے لئے ایک سجائر کتابیں لکھیں زیتون بانوں پر آپ نے ایک کتاب لکھی جو اکادمی نے شاعر کی اکادمی کے مختلف منصوبوں میں علمی عدبی منصوبوں میں آپ شامل رہے یہ ہماری خوشکمختی ہے کہ آپ نے ہماری تخواست قبول فرمائی اور ہمیں مکن دیا اس مقالمے کے لئے ڈوکسر آپ کا بہت شکریہ ہمارا جو ایک سسلہ ہے ایک انکونے کے تحقیق کی نویت آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک منصوبہ ہے کہ ہم ایک ہاتھ کا ہی بنا رہے ہیں کہ جو پشتو عدد پہ آماندے سے جو ڈوکٹر اباسین جو اس حضر ہی کے آماندے سے جو اندوک ملککین اور طالبینوں جو کام کریں پر ان کے لئے ہم ایک پرائیمیری ایک سورس ہمیں سرچ کر تیار کر کریں تو اس میں آپ کے حوالے سے بریابی جو ایک محلوات ہیں آپ کی زندگی کے حوالے سے پہلا ہوئے تعلیم کا جو بہت سفر ہے پھر عدد سے آپ کا ایک تعلق کتاب سے لفظ سے آپ کا جو پہلے ہوگونا اس کے حوالے سے کچھ ہم بات کر رہے ہیں اور کل رہے ہیں آپ کی کتابوں پر اپنے جو کومنٹس ہیں تو آپ کی زندگی کے حوالے سے ایک خوان حاصل بر صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اکادمی عدبیہ لی پاکستان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنے خیالات آپ کے ساتھ شریک کر سکوں میں سال انیس سو چون ساٹھ میں فروری کے مہینے میں اٹھارہ فروری کو ظلہ دیر تحصیل دینزے خانپور نامیت گاؤ میں میں نے جنم لیا میری ابتدائی تعلیم وہاں پی ہوئی اور خوش قسمتی سے میں سکول کا کمانڈر بھی تھا جو بعد میں مجھے پتا چلا کہ شاید میری آواز کی وجہ سے میں کمانڈر تھا اور پھر اس کے بعد میں والی بال اور باسکٹ بال کا کیپٹن بھی رہا اسی سکول کا اور اس کے علاوہ کلاس میں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے میں سکول کی بہترین طلبہ میں سے تھا اور ہمارے آکثر مزامین میں میں میکسیم مارکس لیا کرتا تھا ہمارے استاد بہت مزاقم بھی کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ ہمارا بہت آوٹسٹینڈنگ بچہ ہے اور میٹیمیٹکس میں میں سب سے نالائق بچہ تھا یہ ازاو کی بچہ ہے اس نے خواہ کو ملک کے بڑے شاہر کو سونگیانا تھا تو انہوں نے استاد امام میٹیمیٹس کے استاد اکثر کرتے تھے کہ یہ جو ان کو ڈفر ہے یہ بچہ اور تمام استاد میرے ساتھ پیار کرتے تھے جب میں جاتا تھا سادزا کہتے تھے ہمارا پیارا بچہ آیا گیا بہت تحریفیں کرتے تھے شاہری میں تیسری جماعت میں تھا بڑس آپ کے میں کرس کے مزامین اور کرس کی نظم میں مجھے اچھی لگتی تھی اور خاص کر نظم میں مجھے زیادہ بھاتی تھی تو میں اور میرے دو چار دوست بیٹھ کے اس نظموں کی پیروڑی بناتے تھے تو ان پیروڑیوں سے ہم مزاق بھی بن جاتا تھا اور میرے ذوق کی تسکین بھی ہوتی تھی میں ساتھویں آٹھویں جماعت میں تھا کہ میں نے پہلے اشار لکھے اور ان کو میں لوگوں کے سامنے پڑھ نہیں سکتا تھا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ یہ اس میں کچھ کمزوریاں ہوں گی کمیاں ہوں گی کوتاہیاں ہوں گی تو آہستہ آہستہ ہمارے اردو اور انگریزی کی اسادزہ مجھے بہت پیار کرتے تھے اور کلاس میں مجھے اٹھا کر مجھے کہتے تھے کہ پڑھو اور پھر وہ تشریح کرتے تھے اور ترجمہ کرتے تھے تو اس وجہ سے مجھے اور میری عادتی تھی شروع سے کہ کلاس جب نہیں کلاس میں میں جاتا تھا تو اسی پہلے ہفتے میں میں تمام کتابیں پڑھ لیتا تھا تمام اور ڈکشنری کانسل کرنا مجھے چھٹی ساتھویں جماعت میں آ گیا تھا تو میں باقاعدہ معانی ڈکشنری میں دیکھتا تھا اپنے والد صاحب سے پوچھتا تھا اسادزہ سے پوچھنا پڑتا تھا تو مجھے تقریباً اپنے صاحب کے بارے میں پہلے آٹھ دس دن میں پوری پوری معلومات مل جاتی تھی تو اسادزہ میری حوصلہ عبضائی کرتے تھے پھر ہمارے ایک استاد تھی اردو کے لیاقتیار باچا صاحب تو لیاقتیار صاحب میری حوصلہ عبضائی شائری میں کرتے تھے جب میں کوئی شیئر پڑتا تھا تو وہ کہتے تھے بھئی صحیح انداز ہے پڑھ رہے ہو میرا پرچہ بھی کلاس میں پڑھ کے سنائے جاتا تھا کہ پرچہ ایسے کرتے ہیں تو تشریحات جب میں خاص کر اشعار کی کر داتا آپ یقین کریں گے یا نہیں کریں گے کہ دسویں سے پہلے پہلے میں نے علامہ اقبال کی تمام اردو شائری ایک بار پڑھ لی تھی وہ جہاں معنی اور تشریحات میں بہت مشکلات تھی لیکن کتابیں میں نے پڑھ لی تھی اور کئی اشعار مجھے یاد ہو چکے تھے تو ایک اقیدت سی اقبال کے ساتھ میری شروع سے تھی پھر ساہر لدیانوی کی کتاب مجھے ملی پرچہیاں تلخیاں پرچہیاں پرچہیاں غالباً تو اس کو پڑھ کے بس میں میری شائری کا ذوق میں سے چمک گیا اور میں اس کے بعد اشعار پڑھنے لگا اور کہنے لگا تو اسلامیہ کورج پشاور میں جب میں آگیا فسٹ یئر میں تو مجھے ایک بہت ہی شفیق اور بہت ہی مہربان بہت بڑے شائر پروفیسر محسن احسان صاحب کا کی سرپرستی حاصل ہوئی تو وہ میری اردو شائری میں اصلاح کیا کرتے تھے یہ فسٹ یئر میں فسٹ یئر میں تو محسن صاحب بہت تعریفیں کرتے تھے میری اور پیار بھی بہت کرتے تھے تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا سراب کی نئی کتاب کونسی آ رہی ہے تو ان کی کتاب ہے نہ تمام اور نہ گزیر اسی طرح نہ ان کی کتاب ان کی کتاب کا پہلا حرف ہوتا تھا لفظ ہوتا تھا تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ایک کتاب آپ کی اوپر لکھوں گا اور وہ کتاب اس کتاب کا نام ہوگا نامعقول ان کی وجہ سے میری اردو شائری بہت چمکی اور ایک دن انہوں نے مجھے مشورہ دیا انہوں نے اور قتیل صاحب آئے تھے مشاعرے کے لئے محفل میں بیٹھے تھے تو قتیل صاحب نے کہا بیٹھا افلان غزل آپ نے پڑی مشاعرے میں ہم بچے تھے اور وہ بڑا مشاعرہ تھا تو میں نے کہا تو انہوں نے کہا بیٹھا اگر مادری زبان میں انسان شائری کرے تو جلدی مقام بنا سکتا ہے اور میں بھی انہوں نے کہا قتیل صاحب نے کہا میں بھی کبھی کبھی مشکل میں پڑ جاتا ہوں چونکہ مادری زبان مادری زبان ہوتی ہے اس میں مشکل نہیں ہوتی تو اس کے بعد میں نے پشت و شائری کی جانب توجہ کی اور اردو بھی اب کرتا ہوں تراجم بھی کرتا رہتا ہوں وقتاً فوقتاً منظوم تراجم لیکن منظوم تراجم میں مشکل یہ پیشاتی ہے کہ یہ یایسے ہوتی ہے جیسے تھنے ہوئے رسے پر چلنا تو کبھی کبھی پسلنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس وجہ سے زیادہ نہیں کرتا لیکن تراجم پہ میں اپنی تسکین کرتا ہوں اردو کے حوالے سے اردو میں دو کتابیں میری آ رہی ہیں ایک ہے ہمارے پانچ کلاسیکل پویٹ جو ہے شائر خوشال رحمان غنی حمزہ اجمل خٹک ان کے بارے میں مزامین ہیں ان کے بارے میں مختلف تنقیدی افکار ہیں ان کی شائری کے تراجم ہیں منظوم ہے کچھ منصور ہے لیکن زیادہ تر منظوم ہے تو انشاءاللہ وہ جلد شائع ہو جائے گی باقی ہمارے تریڈیشنل جو رومینٹک سٹوریز ہیں یوسف خان شیربانو شیر علمہ انہیں جیسے سسی پننو اور اپنے رومینٹ ہیں تو ان کے بارے میں میں ایسے لکھنا چاہتا ہوں جو اگر کوئی ڈراما یا فلم اس کا بنانا چاہے تو ان کو بڑی آسانی ہو جائے گی میں کچھ ایڈ کر رہا ہوں اسی وقت کے کلچر اور اس کو تو دو کتابیں انشاءاللہ اسی سال آ جائیں گی بردو کی تو شاید ہی آپ نے شروع کی کاللج میں آتی کتاب کب شپیر ہے پہلی کتاب میری نائنٹین نائنٹی فور میں چپی پہلے تو کتاب شائع کرنے کیلئے میرے پاس پیسے نہیں تھے پھر میں نے سوچا چلو جیسی بھی ہے ایک دوست نے کچھ امانت میرے ساتھ پاس رکھا تو میں نے ان سے پوچھا اگر جلدی نہیں چاہیے تو میں کتاب چاہ پھنوں ان نے کہا بلکل تو خوش قسمت یہ ہوئی کہ میں نے کتاب شائع کی نائنٹین نائنٹی فور میں لاہور میں ایک دن میں میں نے کتاب چپوائی صبح میں نے احمد سلیم صاحب میرے دوستیں احمد سلیم صاحب کو میرے مسودہ اور کچھ ٹائٹل وغیرہ کے معاد دیے اور میں نے ان سے کہا اگر آج ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ بلکل آج کریں گے اور صبح آٹھ بجے دیا اور ساڑھے دس مجھے شام کو انہوں نے پوری کتابیں مجھے پیک کر کے دے دی اور میں پشاور کے لیے روانہ ہو گیا تو آدھی کتابیں میں نے کوریر سے روانہ کی وہ نیو خان فلائنگ کوچ سے اس زبانے میں اور باقی کتابیں اپنی گاڑی میں رکھ لی اور کتاب تین مہینے کے اندر اندر اور آزم صاحب یقین کر لے تین مہینے کے اندر اندر میرے پاس ذاتی کا بھی نہیں تھی تو اس کے جو پیسے آگئے اسی پہ میرے ایڈیشن چاپنا چاہی تو ایک پبلیشن نے کہا کہ یہ میں شائع کرتا ہوں تو اس دن کے بعد میں نے کوئی اپنی کتاب خود سے شائع نہیں کی پبلیشن چھاہے کر رہے ہیں اللہ کا کرم ہے اور اسی کتاب کی اب تک گیارہ ایڈیشن چپ چکی ہے پہلی کتاب کی دوسری کی چھ ایڈیشن چپ چکی ہے اور دیسری ابھی رتبات ہے دوسری بار آپ نے آپ کا ایک بہت بڑا جو یا تو آپ تعلیم کی شعبیہ سے بہت استہ رہی تو بھی اس کی شعبیہ سے لیکن ایک بہت بڑا حصہ آپ نے رف کیا ٹی بی اور ایڈیوٹن تو یہ بہت بڑی کیٹوگیشن ان کے لئے بھی آپ کے اپنی کیریے میں بھی پڑھا تو اس کے بعد کچھ دیکھے جی دراصل میں میں جب سٹوڈنٹ تھا ان دنوں ایک پروڈیوسر مجھے راستے میں ملے اور انہوں نے مجھے کہا کہ ایک منٹ خائدی آزم کے نام ایک پروگرام ہے اس میں آپ ایک منٹ بول لیں تو انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا میرے ساتھ ایک اور دوست بھی تھا اور ہم نے گاڑی ہی کے اندر ریکارڈنگ کی اسی ایک منٹ نے مجھے ریڈیو تک پہنچا دیا اور آہستہ آہستہ شاعر کی حیثیت سے مشاعریں پڑھنے جاتا تھا پھر میں نے ایک پروگرام شروع کی اس پروگرام کا نام تھا ظلمے کل ظلمے کل کا مطلب ہے نوجوان نسل تو لو جوانوں کیلئے پروگرام تھا میں کرتا تھا تو ایک دن ایسی ہوا اس زمانے کی بات ہے کوئی پینتیس چھتیس سال پہلے کی کہ ایک اندہ ایک سپیشل پرسن ان کو میں میں نے دیکھا سلک پار کرنے جا رہا تھا بار بار پیچے جاتا تھا گاڑی آتی تھی تو میں نے ان کو ہاتھ سے پکڑ کے سلک پار کروایا ان سے میں نے پوچھا کہا جانا ہے انہوں نے جا جانا تھا تو میں نے ایک سائیکل والے کو روک کر کہا جا رہا تھا دفاقا اسی روٹ پہ ہو جا رہا تھا تو میں نے کہا ان کو ساتھ لے چلو تو اس اندہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا مجھے کہا آپ اباسین صاحب انہوں نے کہا جی تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا پروگرام سنتا ہوں اور ایسا بہت تمسیرہ کی اور بہت پیار دیا تو میرے ساتھ میرے دوست سلیم شاکہ کا خیل تو وہ مجھے کہتے کہ پشتہ میں کہتے پلارا اس دن اندام پی جنی اور مجھے کہا باپ تم اب احتیاط سے گومتے پر ہوگے کیونکہ اب تو اندے بھی تمہیں پہچکم کر لیں گے چاریس اے چاند بہنیز زیادہ آپ کا مرد قاندو پر اباسیز اللہ کا کرم ہے تو اس میرے آپ درامے لکھے پی جن کے جا درامے فیچر شروع میں لکھے صداکاری تو نہیں کی کچھ ایسی کیا کچھ پروگرام میں نے انکر کی حصیت سے کیے کچھ کے لیے ریسرچ کیا کچھ پروگرام کے لیے لینکنگ سکرپٹ کے مختلف قسم سے سکرپٹ لکھتا رہا اور اس کے علاوہ میں خود بھی پروگرام ایزا انکر کرتا رہا اب بھی کرتا ہوں اب بھی میرے چار پروگرام ریڈیو کے چار نہیں پانچ پروگرام ریڈیو کے چلتے ایک ٹی وی کا چلتا ہے اس کو میں نے چلا کیسے تین دن میں زم کر دیا ہے تو تین دن گندر اندر آتا ہے سارا ماشناؤکتو دوت دیکھیں ایک پروگی نتراب ایک زندگی پر مورید ہے تو ایک حوالا حصہ اس پر میپاللے پر یہی اپتا ہے ہوں شکسیت نیمار شکسیت سے انتخواست کرتا ہے کہ وہ اپنی پسند کی اپنے اپنام میں سے نصر یا اندازم چیسے اپنے سمجھے کچھ کار میل صحیح کئی سمجھے بالکل صحیح آسیم بھٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ اکادمیہ دیویت پاکستان کا بھی بہت شکریہ اور کچھ اشار جو اس وقت یاد آ رہے ہیں یا میرے قریب ہیں تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا ضبط کرنا میرے دل در پہ کبھی مت جانا ضبط کرنا میرے دل در پہ کبھی مت جانا اس کو ہر آن دیا جائے گا تیرا تانا فصلِ گل ہو نہ ہو گلدستے ارمان تو ہے فصلِ گل ہو نہ ہو گلدستے ارمان تو ہے اس کو محبوب کی دہلیز پہ رکھتے آدھا اور اگنا شعر ہے کہ لڑکیوں اپنی رداؤں کو سنبھا لے رکھنا لڑکیوں اپنی رداؤں کو سنبھا لے رکھنا ان کا اجداد کے شملے سے ہے تانا بانا دندلکا شام کا رستانہ دکھے لاغر ہو دندلکا شام کا رستانہ دکھے لاغر ہو اے کوئی ہے جو مجھے لے کے چلے میں خانا یہ وہی آگ ہے لپٹی جو مسلے سے تیرے تو نے مندر کو کلیسہ کو جو دی مولانا آو لال آنکھیں لیے آیا ہے جنازے پہ میرے لال آنکھیں لیے آیا ہے جنازے پہ میرے زاہدے تھنگ نظر کو ہے پڑا پچھتانا مولوی جانے میرے بیٹھے خدا حافظ ہو مولوی جانے میرے بیٹھے خدا حافظ ہو مدرسے تک تھا میرا فرض تجھے پہنچانا شرم آتی ہے وہاں جا کے پلٹ آتا ہوں شرم آتی ہے وہاں جا کے پلٹ آتا ہوں جانے بے کعبہ تو ہوتا رہا مانا جانا اب کچھ نظم کے کچھ اشار ہے پہلے اردو میں سناو کر پشتوں میں چلے میں سناو گا آؤ ایسے مل جائیں پھر کبھی جدا نہ ہو چند اجنبی راہیں وقت کی کھلی باہیں اس طرف کو جاتی ہو جس طرف کو ہم چاہیں لوٹ کر بھی جانے کا کوئی راستہ نہ ہو آؤ ایسے مل جائیں پھر کبھی جدا نہ ہو دور کوئی جنگل ہو بیچ میں چھٹانوں کے جرنوں کی شوشو ہو حسن ہو جہانوں کے میں تیرا تو میرا ہے لمپ یہ ترانہ ہو آؤ ایسے مل جائیں پھر کبھی جدا نہ ہو نہ رواج ہو کوئی نہ سماج ہو کوئی میرے جیسا پاگل سا خوش مزاج ہو کوئی ہم پہ خوب جوبن ہو رتبی شائرانہ ہو آؤ ایسے مل جائیں پھر کبھی جدا نہ ہو خلوتے ہو ہم تم ہو خلوتے ہو ہم تم ہو یہ جہان بھی گمسم ہو کوئیلوں کی کوکو ہو کمریوں کے کونکم ہو میں تیرا تو میرا ہے لمپ یہ ترانہ ہو آؤ ایسے مل جائیں پھر کبھی جدا نہ ہو دل میں بے قراری ہو رات بھی گواری ہو ایک دوسرے کے بن ہم پہ خوف تاری ہو دل کے دیپ جلتے ہو کوئی بھی دیا نہ ہو آؤ ایسے مل جائیں پھر کبھی جدا نہ ہو پشتو کی چند شعار سنانا چاہو گا ایک قطع ہے کہ کدھا خاورو پکورنو کیوسیگو کدھا خاورو پکورنو کیوسیگو خپکلو خکلزرونو کیوسیگو منگا تل کاو خبر سپین سپینے منگا تل کاو خبر سپین سپینے کپتورو طورو غرونو کیوسیگو دوسرا قطع ہے کچری وینی آخر چا بوینی کچری وینی آخر چا بوینی چه ورز بوینی او کشپ بوینی مالا دا دی غموس خوب نرازی مالا دا دی غموس خوب نرازی چرون بخوب بینی که نبوینی آزل کچند شعار ہے دا درد سرا تنل محبت دے زک خوک دے دا درد سرا تنل محبت دے زک خوک دے دا دهم دا خائستم را قیمت دے زک خوک دے او اسمان چکل اوبری خی خندہ دے را پیاد شی اسمان چکل اوبری خی خندہ دے را پیاد شی باران خستا دا حسن تلاوت دے زک خوک دے او گلونا او خوشبورا بانده گران دا چاپ مخ دی دا ساز می دا جانان سر نسبت دے زک خوک دے او مرگی خودا جانان غیگلت لدی خوشالی دا ناظرین بہت پرمغز اور بامانے گفتگو ہوئی وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں کبھی انتبارہ موقع ملا تو ہم کچھ وقت مزید لیں گے جہی سے مفتگو انتبارہ شروع کریں اگلے پرگرام کے لیے مجھے اجادت دیجئے ہم کسی ایسے ہی بائلنگ اہل کمال شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک بھی اجادت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی